دعا اعرفہ حضرت امام حسین علیہ السلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لالیل عظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حمد ہے خدا کے لئے جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں کوئی اس کی عطا والا نہیں کوئی اس جیسی سنت والا نہیں وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی اور بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اس کے ہاں کوئی امانت زائے نہیں ہوتی وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے وہ ہر مانگنے والے کو زیادہ دینے والا اور فریاد کرنے والے پر رحم کرنے والا ہے وہ بھلائیہ نازل کرنے والا اور چمکتے نور کے ساتھ مکمل و کامل کتاب اتارنے والا ہے وہ لوگوں کی دعاوں کا سننے والا لوگوں کے دکھ درد درد کرنے والا درجے بلند کرنے والا اور سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا ہے پس نہیں ہے معبود سوائے اس کے نہیں کوئی چیز برابر اس کے نہیں کوئی چیز اس کے مانند اور وہ ہے سننے والا دیکھنے والا بارک بن حبر رکھنے والا اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں تیرے پالنہار ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور مانتا ہوں کہ تُو میرا پالنہار ہے اور تیری طرف پلٹا ہوں کہ تُو نے مجھ پر اپنی نعمت کا آگاز کیا اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا اور تُو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا پھر جگہ دی بڑوں کی پشتوں میں امن دیا مجھے موت سے اور ماہ اور سال میں آنے والی آفات سے بس میں پہی در پہی ایک ایک پشت سے ایک ایک رحم میں آیا ان دنوں میں جو گزرے ہیں اور ان صدیوں میں جو بیٹ چکی ہے تُو نے بے وجہ اپنی محبت و مہربانی کے مجھ پر حسان کیا اور مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا اور تیرے رسولوں کو جھٹھلایا لیکن تُو نے مجھے اس زمانے میں پیدا کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد مجھے ہدایت میسر آگئی اس میں تُو نے مجھے پالا اور اس سے پہلے تُو نے اچھے انوان سے میرے لیے محبت ظاہر فرمائی اور بہترین نعمت عطا کی پھر میرے پیدا کرنے کا آگاز ٹپکائی ہوئی منی سے کیا اور مجھ کو تن تاریکیوں میں ٹھیرایا یعنی گوست خون اور جلد کے نیچے جہاں میں نے بھی اپنی کھلکت کو نہ دیکھا اور تُو نے میرے اس معاملے میں سے کچھ بھی مجھ پر نہ ڈالا پھر تُو نے مجھے رحم مادر سے نکالا کہ مجھے ہدایت دے کر دنیا میں درست و سالم جسم کے ساتھ بیجا اور گہوارے میں میری نگہبانی کی جبکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا تُو نے مجھے تازہ دودھ کی گیزہ بہم پہنچائی اور دودھ پلانے والیوں کے دل میرے لئے نرم کر دیئے تُو نے مہربان ماہوں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا جنوں پرے کے آسیب سے میری حفاظت فرمائی اور مجھے ہر قسم کی کمیوں بیشی سے بچائے رکھا پس تُو برتر ہے اے مہربان اے اتاؤ والے یہاں تک کہ میں باتیں کرنے لگا اور یوں تُو نے مجھ پر اپنی بہترین نعمتیں پوری کر دی اور ارحال سال میں میرے جسم کو بڑھایا حتیٰ کہ میری جسمانی ترقی اپنے کمال تک پہنچ گئی اور میری شخصیت میں توازن پیدا ہو گیا تو مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی اس لیے کہ تُو نے مجھے اپنی معرفت کرائی اور اپنی عجیب عجیب حکمتوں کے ذریعے مجھے خائف کر دیا اور مجھے بیدار کیا ان چیزوں کے ذریعے جو تُو نے آسمانوں زمین میں عجب طرح سے خلق کی اس طرح مجھے اپنے شکر اور ذکر سے آگاہ کیا اور مجھ پر اپنی فرما برداری اور عبادت لازم فرمائی تُو نے مجھے وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول لائے اور آسان کی میرے لئے اپنی رضاوں کی قبولیت تو ان سب باتوں میں مجھ پر تیرا احسان ہے اور اس کے ساتھ تیری مدد اور مہربانی ہے پھر جب تُو نے مجھے بہترین خاک سے پیدا کیا تو میرے لئے اے اللہ تُو نے ایک نعمت پر ہی بس نہیں کی بلکہ مجھے معاشق کے کئی طریقے اور فائدے کے کئی راستے عطا کیے مجھ پر اپنے بڑے بڑے احسانوں کرم سے اور مجھ پر اپنی سابقہ مہربانیوں سے یہاں تک کہ جب مجھے تُو نے یہ تمام نعمتیں دے دی اور تکلیفیں مجھ سے دور کر دی تیرے آگے میری جرت اور میری نادانی اس میں روک نہیں بنی کہ تُو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرنے والے تھے اور تُو نے مجھے توفیق دی کہ تیرا پسندیدہ بنوں پس میں نے جو دعا مانگی تُو نے قبول کی اور جو سوال کیا وہ تُو نے پورا فرمایا اگر میں نے تیری اطاعت کی تو تُو نے قدر فرمائی اور میں نے شکر کیا تُو نے زیادہ دیا یہ سب مجھ پر تیری نعمتوں کی کسرت اور مجھ پر تیرا احسان و کرم ہے پس تُو پاک ہے تُو پاک ہے کہ تُو آگاز کرنے والا لوٹانے والا تعریف والا بزرگی والا ہے اور پاک ہے تیرے نام اور بہت بڑی ہے تیری نعمتیں تو اے میرے خدا تیری کس نعمت کی گنتی کرو اور اسے یاد کرو یا تیری کون کون سی اطاؤ کا شکر بجا لاؤ اور اے میرے پروردگار یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے یا یاد کرنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے پھر اے اللہ جو تکلیفے اور سکتیا تُو نے مجھ سے دور کی اور ہٹائی ہے ان میں اکثر ایسی ہے جن سے میرے لئے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ اپنے ایمان کی حقیقت اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی اپنی واضح و آشکار توحید اپنے باتین میں پوشیدہ زمیر اپنی آنکھوں کے پیوستہ راستو اپنی پیشانی کے نقوش کے رازو اپنی سانس کی رگو کے سراخو اپنے ناک کے نرم و ملائم پردو اپنے کانوں کی سننے والی زلیو اور اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے دونوں ہٹو اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظو اپنے مو کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے اپنے داتوں کے آگک کی جگہ اپنے داتوں کے اگنے کی جگہ اپنے کھانے پینے کے ذائقہ دار ہونے اپنے سر میں دماغ کی قرارگاہ اپنی گردن میں گیزہ کی نالیوں ان ہڈیوں جن سے سینہ کا گیرہ بنا ہے اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شہرگ اپنے دل میں آویزہ پردے اپنے جگر کے بڑے ہوئے کناروں اپنی ایک دوسرے سے ملی اور جھکی پسلیوں اپنے جوڑوں کے حلکوں اپنے آزا کے بندھنوں اپنی انگلیوں کے پوروں اور اپنے گوشت خون اپنے بالوں اپنی جلد اپنی پٹھوں اور نلیوں اپنی ہڈیوں اپنے مگز اپنی رگوں اور اپنے ہاتھ پاؤں اور بدن کی جو میرے بچپن میں پیدا ہوئی اور زمین پر پڑھنے والے اپنے بوجھ اپنی نیند اپنی بیداری اپنے سکون اور اپنے رکوع اور سجود کی حرکات ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشہ رہو اور عمر وفا کرے تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے تیرے احسان کے جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب اور تیری لگاتار سنا واجب ہو جائیں گی اور اگر میں ایسا کرنا چاہوں اور تیری مخلوق میں سے شمار کرنے والے بھی کہ ہم تیری گزشتہ و آئندہ نعمتیں شمار کرے تو ہم نہ ان کی تعداد کا اور نہ ان کی مدد کا حساب کر سکیں گے یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ تُو نے اپنی اظہار کرنے والی کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا کہ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنوانا چاہوں تو ان کا حساب نہ لگا سکوں گے تیری کتاب سچی ہے اے اللہ اور تیری خبریں بھی جو تُو نے اپنے نبی اور رسولوں کو دی سچ ہے جو تُو نے ان پر نازل کیا وہی میں سے اور جاری کیا ان کو اور ان کے ذریعے اپنے دین کو سچ ہے دیگر یہ کہ اے اللہ گواہی دیتا ہوں میں اپنی محنتوں کو شیش اور اپنی فرما برداری و حمد کے ساتھ اور کہتا ہوں کہ میں ایمان و یقین سے کہ حمد ہے خدا کے لئے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو اور نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا سازی ہے کہ پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو اور نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی چیزوں کے بنانے میں اس کی مدد کرے پس پاک ہے وہ اگر زمین و آسمان میں خدا کی سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے پاک ہے خدا یگانا یقتابِ نیاز جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے حمد ہے خدا کے لئے براور اس حمد کے جو اس کے مقرب پرشتوں اور اس کے بیجے ہوئے نبیوں نے کی ہے اور خدا کی رحمت اور اس کے پسند کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے خاتم پر اور ان کی آل پر جو نیک پاک خالص ہے اور ان پر سلام ہو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد پھر حضرت امام حسین علیہ السلام خدا تعالی سے حاجات طلب کرنا شروع کرتے ہیں جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اسی حالت میں آپ بارگاہِ الہی میں یوں عرض گزار ہوئے اے اللہ مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں مجھے پرحضگاری کی سعادت اتا کر اور نافرمانی کے ساتھ بدبقت نہ بنا اپنی قضا میں مجھے نیک بنا دے اپنی تقدیر میں مجھے برکت اتا فرما یہاں تک کہ جس عمر میں تو تاخیر کرے اس میں جلدی نہ چاہوں اور جس میں تو جلدی کرے اس میں تاخیر نہ چاہوں اے اللہ پیدا کر دے میرے نفس میں سیری میرے دل میں یقین میرے عمل میں خلوص میری نگاہ میں نور میرے دین میں سمجھ اور میرے آزا میں فائدہ پیدا کر دے اور میرے کانوں و آنکھوں کو میرا متی بنا دے اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابل میری مدد کر مجھے اس سے بدلہ لینے والا بنا یہ عرضو پوری کر اور اس سے میری آنکھیں تھنڈی فرما اے اللہ میری سکتی دور کر دے میری پردہ پوشی فرما میری خطائے معاف کر دے میرے شیطان کو زلیل کر اور میری ذمہ داری پوری کر دے قرار دے میرے لئے اے میرے خدا دنیا و آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے اے اللہ حمد تیرے ہی لئے ہے کہ تُو نے مجھے پیدا کیا تُو نے مجھ کو سننے والا دیکھنے والا بنایا حمد تیرے ہی لئے ہے کہ تُو نے مجھے پیدا کیا تو اپنی رحمت سے بہترین ترتیب عطا کی حالانکہ تُو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا اے پروردگار تُو نے مجھے پیدا کیا ہے تو درستی کے ساتھ پیدا کیا اے پروردگار تُو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کی اے پروردگار تُو نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے صحت و آفیت دی اے پروردگار تُو نے میری حفاظت کی اور توفیق دی اے پروردگار تُو نے مجھے پیدا کیا تو بہترین صورت عطا کی اے پروردگار تُو نے مجھے اپنی پناہ میں لیا اور ہر بھلائی مجھے عطا فرمائی اے پروردگار تُو نے مجھے کھانا اور پانی دیا اے پروردگار تُو نے مجھے مال دیا میری نگہبانی کی اے پروردگار تُو نے میری مدد کی اور عزت بکشی اے پروردگار تو نے اپنی عنایت سے مجھے لباس عطا کیا اور اپنی چیزیں میری دسترس میں دی ہے رحمت فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر اور زمانے کی سکتی اور شب و روز کی گردش کے مقابلے میں میری مدد فرما دنیا کے خوفوں اور آخرت کی سکتیوں سے مجھے نجات دے اور اس زمین پر ظالموں کے فیلائے ہوئے فساد سے محفوظ رکھ اے اللہ حالتِ خوف میں میری مدد فرما اور حراس سے بچائے رکھ میری جان اور میرے ایمان کی نگہداری فرما دورانِ سفر میری حفاظت کر اور میری عدم موجودگی میں میرے مال و اولاد کو نظر میں رکھ جو رسک تو نے مجھے دیا اس میں برکت دے میرے نفس کو میرے آگے پست کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزتدار بنا دے مجھ کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما اور گناہوں پر مجھے بے پردہ نہ کر میرے باطین سے مجھے رسوہ نہ کر میرے عمل پر میری گرفت نہ کر نعمتیں مجھ سے نہ چین مجھے اپنے سوا کسی کے حوالے نہ کر میرے خدا تو مجھے میرے قریبی کے حوالے کریں گا جو نظرے پھیرے یا مجھے بے گانے کے حوالے کریں گا جو مجھ سے نفرت کرے یا ان کے حوالے کریں گا جو پست سمجھے جبکہ تو میرا پروردگار میرا مالک ہے میں نے اپنی بے کسی اپنے گھر سے دوری اور جسے تو نے مجھ پر اکتیار دیا ہے تجھے سے اس کی شکایت کرتا ہوں میرے اللہ مجھ پر اپنا گذب نازل نہ فرمانا پس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے تیرے سوا کسی کی پروا نہیں تیری ذات پاک ہے تیری مہربانی مجھ پر زیادہ ہے پس مجید سوال کرتا ہوں بواستہ تیرے نور ذات کے جس سے تو نے زمین اور سارے آسمانوں کو روشن کیا تاری کیا اس کے ذریعے دور کی اور اس سے پہلے پچھلے لوگوں کے کام صدر گئے یہ کہ مجھے موت نہ دے جب تو مجھ سے ناراض ہو اور مجھ برسکتی نہ ڈال تجھ سے معافی کا طالب ہوں تجھ سے معافی کا طالب ہوں حتیٰ کہ تُو میری موت سے پہلے مجھ سے راضی ہو جائے نہیں کوئی معبود سوائے تیرے کہ تُو حرمت والے شہر حرمت والے مشعر اور قدیم گھر کعبہ کا رب ہے جس میں تُو نے برکت نازل کی اور اس لوگوں کے لئے جائے امن قرار دیا اے وہ جو اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے اے وہ جس نے اپنے فضل سے نعمت کامل کی اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے اے سکتی کے وقت میری مدد پر آمادہ اے تنہائی کے ہنگام میں میرے ساتھی اے مشکل میں میرے فریاد رس اے مجھے نعمت دینے والے مالک میرے معبود اے میرے آباؤ اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یاکوب کے معبود اور مقرب فریشتو جبرائیل امیقائل اور اسرافیل کے رب اور اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرامی قدر آل کے رب اے تورت انجیل زبور اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے اور اے کاف ہا یا این سواد تاہا یاسین اور قرآن حکیم کے نازل کرنے والے تو ہی میری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسی راستے مجھ پر تنگ ہو جائے اور زمین بوجود کشادگی میرے لئے تنگ ہو جائے اور اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا تو ہی میرے گناہ معاف کرنے والا ہے اور اگر تو میری پردہ پوشی نہ کرتا تو میں رسوہ ہو کر رہ جاتا اور تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابل مجھے قوت دینے والا ہے اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں زیر ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برطری کے لئے خاص کیا اور جس کے دوست اس کی عزت سے عزتدار ہے اے وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں آجزی کا تاک پہنا پس وہ اس کے دب دبے سے ڈرتے و دبتے ہیں وہ آنکھوں کے اشاروں کو اور جو سینوں میں چھپا ہے اسے جانتا ہے اور ان گیب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوگی اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود اے وہ کوئی جس کا علم نہیں رکھتا مگر وہ خود اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا اور ہوا کو فضائے آسمان میں باندھا اے وہ جس کے لئے سب سے بہترین نام ہے اے احسان کے مالک جو کسی وقت میں کتان ہوگا اے یوسوف کے لئے بے آپ بیابان میں کاروان کو رکنے والے انہیں کوئے میں سے نکالنے والے اور گلامی کے بعد انہیں بادشاہ بنانے والے اے یوسوف کو یاکوب سے ملانے والے جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھی اور وہ سخت گمزدہ رہتے تھے اے ایوب کو نقصان اور مسیبت سے نجات دینے والے اے اپنے بیٹے کو زبح کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بوڑے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے اے وہ جس نے زکیہ کی دعا قبول کی پس انہیں یہیہ آتا کیے اور انہیں یکو تنہا نہ چھوڑا اے وہ جس نے یونوس کو مچھلی کے پیچ سے باہر نکالا اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے پس انہیں نجات دی اور فیرون اور ان کے لشکروں کو گرک کر دیا اے وہ کہ باران رحمت سے پہلے خوشکبری دینے والی ہواوں کو بیجتا ہے اے وہ کہ اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والوں کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا اے وہ جس نے جادوگروں کو مدتوں کے کفر سے نجات عطا فرمائی جب وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے اس کی دی ہوئی روزی کھاتے اور عبادت اس کے گیر کی کرتے تھے وہ خدا سے دشمنی کرتے شرک کی راہ چلتے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے اے اللہ اے اللہ اے آگاز کرنے والے اے پیدا کرنے والے تیرہ کوئی ثانی نہیں اے ہمیشگی والے تجھے فنا نہیں اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا اے مردوں کو زندہ کرنے والے اے ہر نفس کے عمال پر نگیبان جو اس نے انجام دیئے اے وہ جس کا میں نے کم شکر ادا کیا تو اس نے مجھے محروم نہ کیا میں نے بڑی بڑی خطائے کی تو اس نے مجھے رسوا نہ کیا اس نے مجھے نافرمان دیکھا تو پردہ فاش نہ کیا اے وہ جس نے میری تفلی میں میری افاظت کی اے وہ جس نے میرے بڑا پے میں روزی دی اے وہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں اور جس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں اے وہ جس نے مجھ سے بلائی اور احسان کیا اور میں نے برائی اور نافرمانی کی اے وہ جس نے مجھے ایمان کی راہ بتائی اس سے پہلے کہ اس پر میری طرف سے شکر ادا ہوتا اے وہ جسے میں نے بیماری میں پکارا تو شفا دی اریانی میں پکارا تو لباس دیا بھوک میں پکارا تو مجھے سیر کیا پیاس میں پکارا تو سیراب کیا پستی میں پکارا تو عزت دی نادانی میں معرفت بکشی تنہائی میں کسرت دی سفر سے واپس پہنچایا تنگ دستی میں مجھے مال دیا مدد مانگی تو میری مدد فرمائی تونگر تھا تو میرے مال نہیں چھینا میں نے ان چیزوں کا نہ کیا تو اس نے دینے میں پہل کی پس تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف اور شکر ہے وہ جس نے میری لگزش معاف کی میری تکلیف دور کی میری دعا قبول فرمائی میرے عیبوں کو چھپایا میرے گناہ بخش دیئے میری حاجت پوری کی اور دشمن کے خلاف میری مدد کی اور اگر میں تیری نعمتوں تیرے حسانوں اور عطاوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتا اے میرے مالک تو وہ ہے جس نے حسان کیا تو وہ ہے جس نے نعمت دی تو وہ ہے جس نے بہتری کی تو وہ ہے جس نے جمال دیا تو وہ ہے جس نے بڑائی دی تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا تو وہ ہے جس نے روزی دی تو وہ ہے جس نے توفیق دی تو وہ ہے جس نے عطا فرمائی تو وہ ہے جس نے مال دیا تو وہ ہے جس نے نگہداری کی تو وہ ہے جس نے پناہ دی تو وہ ہے جس نے کام بنایا تو وہ ہے جس نے ہدایت عطا کی تو وہ ہے جس نے مجھے گناہ سے بچایا تو وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی تو وہ ہے جس نے معاف کیا تو وہ ہے جس نے بکش دیا تو وہ ہے جس نے مرتبہ دیا تو وہ ہے جس نے عزت بکشی تو وہ ہے جس نے آرام دیا تو وہ ہے جس نے سہارا دیا تو وہ ہے جس نے حمایت کی تو وہ ہے جس نے مدد کی تو وہ ہے جس نے شفا دی تو وہ ہے جس نے آرام دیا تو وہ ہے جس نے بزرگی دی تو بڑا برکت والا اور برتر ہے پس تیرے لیے حمد ہے ہمیشہ اور تیرے ہی لیے شکر لگاتار ہمیشہ ہمیشہ پھر میں ہوں اے میرے معبود اپنے گناہوں کا اقراری پس مجھے ان سے معافی دے میں ہوں جس نے برائی کی میں وہ ہوں جس نے خطا کی میں وہ ہوں جس نے برا ارادہ کیا میں وہ ہوں جس نے نادانی کی میں وہ ہوں جس نے بھول کی میں وہ ہوں جو چوک گیا میں نے خود پر اعتماد کیا میں نے دانستہ گناہ کیا میں وہ ہوں جس نے وعدہ کیا میں ہوں وہ جس نے وعدہ خلافی کی میں نے احد توڑا میں ہوں جو اقرار کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں تیری نعمتوں کا جو مجھے ملی ہے اور میرے پاس ہے مجھ پر گناہوں کا بڑا بوجھ ہے پس مجھے معاف کر دے اے وہ جسے اس کے بندوں کے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے اور وہ ان کی بندگی سے بے نیاز ہے اور توفیق دیتا ہے اسے اپنی مہربانی اور مدد سے جو ان میں سے نیک عمل کرے پس حمد ہے تیرے لیے اے میرے معبود و سردار اے میرے معبود تُو نے حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی جس کام سے تُو نے مجھے روکا تو میں وہ کام کر گزرا پس حال یہ ہے کہ نہ گناہ سے بیری ہو کہ عزر کرو نہ یہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں پس کیا چیز لے کر تیرے سامنے آؤ اے میرے مالک آیا اپنے کان یا آیا اپنی آنکھ یا آیا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ کیا یہ سب میرے پاس تیری نعمت نہیں ہے اور ان سب کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی اے میرے مولا پس تیرے پاس میرے خلاف حجت اور دلیل ہے اے وہ جس نے ماں باپ سے میری پردہ پوشی کی ہے کہ وہ مجھے دھتکار دیں گے اہلِ قبیلہ اور بھائی بندوں سے میرا پردہ رکھا کہ مجھے ڈاٹ ڈپٹ کرے اور حاکیموں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے سزا دیں گے اے میرے مولا اگر وہ میرے بارے میں وہ جان لیتے جو تُو جانتا ہے تو وہ مجھے کچھ بھی محلت نہ دیتے لپ کر لیتے اب میں اے مابود تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں اے میرے سردار آجز پست قیدی بے مایا ہوں نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کرو اور نہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں نہ کوئی دلیل ہے کہ پیش کرو نہ یہ کہ سکتا ہوں کہ گناہ نہیں کیا نہ یہ کہ برائی نہیں کی تاکہ اس سے انکار کر سکو اور اگر انکار کرو تو اے میرے مولا اس کا کچھ فائدہ نہیں اور ایسا کیوں ہو سکتا ہے جب میرے آزا مجھ پر گوا ہے کہ جو کچھ میں نے عمل کیا ہے اور میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ جس میں شک نہیں ضرور تو بڑے معاملوں میں میری باز پرس کریں گا بلا شبہ تو انصاف کا فیصلہ دینے والا ہے کہ جو زیادتی نہیں کرتا تیرا انصاف مجھے نابود کر دیں گا اور تیرے ہر عدل سے ڈرتا بھاگتا ہوں پس اگر تُو مجھے عذاب دے میرے مولا تو وہ میرے گناہوں سے مجھ پر تیری حجت کے سبب ہوگا اور اگر تُو معاف فرما دے تو یا تیری مہربانی تیری بکشش اور تیرے کرم کا نتیجہ ہوگا نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تُو پاک تر ہے بے شک میں ستمگاروں میں سے ہوں نہیں کوئی معبود سوائے تیرے بے شک میں امیدواروں میں ہوں نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تُو پاک تر ہے بے شک میں توجہ کرنے والوں میں ہوں نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تُو پاک تر ہے بے شک میں تزبیح کرنے والوں میں ہوں نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تُو پاک تر ہے بے شک میں تکبیر کہنے والا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو پاک تر ہے تو میرا رب اور میرے پہلے بزرگوں کا رب ہے اے معبود یہ ہے میری طرف سے تیری سنا تیری شان بیان کرتے ہوئے یہ ہے تیرے ذکر کے بارے میں میرا خلوص توحید کو مانتے ہوئے اور یہ ہے میری طرف سے تیری محربانیوں کا اقرار ان کو شمار کرتے ہوئے اگرچہ یہ مانتا ہوں کہ میں انہیں شمار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ زیادہ ہے وہ بہت سی ہے وہ ظاہر ہے اور پہلے سے اب تک مل رہی ہے تُو نے مجھ کو یہ نیمات دینے میں ہمیشہ یاد رکھا ہے جب سے تُو نے مجھے پیدا کیا اور اول میں عمر میں مجھے بے مائیگی میں تونگری کا حصہ عنایت فرمایا تنگ درستی سے بچایا آسائش کے ازباب پر آہم کیے اور سکتی دور فرمائی مصیبت سے چھٹکارہ دلایا جسمانی صحت نصیب کی اور دین و ایمان پر پوری طرح قائم رکھا اور اگر میرے ساتھ ہو جائے تو ایری انہمتوں کا اندازہ کرنے کے بعد دنیا جہان کے لوگ پہلوں اور پچھلوں میں سے تو نہ میں اندازہ کر سکوں گا نہ وہ اندازہ کر سکیں گے تو پاکیزہ ہے اور بلندر ہے اے پروردگار شان والا بڑائی والا رحم والا تیری مہربانیوں کا شمار نہیں اور تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو پاتا اور تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا رحمت نازل فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ محمد علیہ السلام پر ہم پر اپنی نعمتیں پوری فرما اور اپنی بندگی کے ساتھ کچھ بقت بنا دے پاک تر ہے تو نہیں کوئی معبود سوائے تیرے اے اللہ بے شک تو بے چارے کی دعا قبول کرتا ہے برائی دور کرتا ہے مصیبت زدوں کی فریاد کو پہنچتا ہے بیمار کو صحت دیتا ہے مفلس کو مال دیتا ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے چھوٹوں پر رحم کرتا ہے بڑے کی مدد کرتا ہے اور نہیں ہے تیرے سوا کوئی سہارہ دینے والا اور نہیں تجھ پر کوئی بالا دست تو ہے برتر بزرگی والا اے قیدی کو فندے سے چھڑانے والے اے ننے بچے کو روزی دینے والے اے ڈرے ہوئے پناہ کے تعلیب کو بچانے والے اے وہ ذات جس کا کوئی ثانی نہیں ہے نہ وزیر ہے رحمت نازل فرما سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام پر اور آج کی شب مجھے اس سے بہتر دے جو تُو نے کسی کو دیا ہے اور اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی نعمت اتا فرمائی اور جو مہربانیوں کسی پر کی ہے اور جو سکتی دور کی ہے جو مسئیبت ہٹائی ہے جو دعا تُو نے سنی ہے جو نیکی تُو نے قبول کی ہے اور جو برائی معاف کی ہے بے شک تُو لطف کرتا ہے جس سے چاہے اور خبر رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے اللہ بے شک تُو قریب تر ہے جسے پکارا جاتا ہے تُو تیز تر ہے جو قبول کرتا ہے معاف کرنے والوں میں بہترین عطا کرنے والوں میں زیادہ عطا کرنے والا اور سوال کرنے والوں کی بہت سننے والا اے دنیا واقرت میں رحم کرنے والے اور دونوں جگہ مہربان کوئی تیرے جیسا نہیں جس سے سوال کیا جائے اور کوئی نہیں سوائے تیرے جس سے امید رکھی جائے میں نے دعا کی تو تُو نے قبول کی میں نے مانگا پس تُو نے عطا کیا میں نے تیری طرف توجہ کی پس تُو نے رحمت فرمائی تیرا سہارا لیا پس تُو نے نجات دی میں تُجھ سے ڈرا تو تُو نے میری مدد فرمائی اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے بندے تیرے رسول اور تیرے نبی ہے اور ان کی آل پر جو سب کے سب بے عیب اور پاک تر ہے اور پوری کر ہم پر اپنی نعمتیں اور ہم پر خوشگوار اتائے فرما ہمیں اپنے شکر گزاروں میں رکھ اور احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں رکھ اے ساہی ہو اے ساہی ہو اے جہانوں کے پروردگار اے اللہ اے وہ مالک جو باقدرت ہے اے باقدرت جو گالب ہے اے کہ نافرمانی کو ڈھاپتا ہے بکشش چاہنے پر بکشتا ہے اے طلبگاروں توجہ کرنے والوں کی امیدگاہ اور عرض مندوں کے مقام عرض اے وہ جس کا علم ہر چیز کو گہرے ہوئے اور جس کا دامن وسیح ہے توبہ کرنے والوں کے لئے محبت مہربانی اور ملائمت سے اے اللہ ہم نے توجہ کی ہے تیری طرف آج کی رات میں جسے تُو نے بزرگی اور بڑائی دی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو تیرے نبی تیرے رسول اور مکلوقات میں سے تیرے چنے ہوئے تیرے وحی کے امانتدار بشارت دینے والے ڈرانے والے روشن چراغ ہے جن کے وجود کو تُو نے مسلمانوں کے لئے نعمت بنایا اور ان کو سارے جہانوں کے لئے رحمت قرار دیا اے اللہ رحمت نازل فرماز سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف سے اس کے لائق ہے اے بزرگ تر رحمت نازل کر ان پر اور ان کی آل پر جو بلند تر نیک نحاد اور پاک ہے سب کے سب اور ہمیں معافی دے کر ہماری پردہ پوشی کر کیونکہ تیرے حضور فریادے ہو رہی ہے ہر ہر ملک کی زبان میں پس قرار دے ہمارے لئے اے اللہ آج کی رات میں ہر نیکی میں سے حصہ جو تُو نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی نور میں جس سے ہدایت فرمائی رحمت میں جو عام کی برکت میں جو تُو نے نازل کی آفیت کے لباس میں جو تُو نے پہنایا رزق میں جو وسیع کیا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ اس وقت ہمیں بدل کر بنا دے کامیاب ہونے والے فلاح پانے والے پسندیدہ عمل والے اور نفع اٹھانے والے اور قرار نہ دے ہمیں مایوس ہونے والوں میں دور نہ کر ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ رکھ ہمیں اس سے جس کی تیرے فضل سے امید کرے اور ہم کو اپنی رحمت سے محروم اور خالی قرار نہ دے تیری عطا میں سے جس عنایت کی امید کرے اس سے مایوس نہ فرما ہمیں ناکام کر کے نہ پلٹا اور نہ اپنی بارگاہ سے دُدکارے ہوئے قرار دے اے بہت عطا والے اور عزت داروں میں بڑی عزت والے ہم تیری بارگاہ میں لوٹ کے آئے ہیں موتقید بن کر ہم تیرے گھر کعبہ میں پکارتے ہوئے آئے ہیں پس آمال میں ہماری مدد فرما اور ہمارا حج مکمل قرار دے ہمیں معاف فرما پناہ دے کے ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے فیلائے ہیں کہ جن پر گناہوں کے اقرار و اعتراف کے نشان ہے اے اللہ پس عطا فرما ہمیں آج کی رات میں جو ہم نے تجھ سے مانگا تمام کاموں میں ہماری مدد کر تیرے سیوہ ہماری کفایت کرنے والا کوئی نہیں اور سیوائے تیرے کوئی ہمارا رب نہیں کہ تیرا حکم ہم پر جاری ہے تیرا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہے ہمارے لئے تیرا فیصلہ درست ہے ہمارے لئے اچھا فیصلہ کر اور ہمیں نیکو کاروں میں سے قرار دے اے اللہ واجب کر دے ہمارے لئے اپنی عطا سے بہت بڑا آج بہترین زکھیرہ اور ہمیشہ کی آسائش ہمارے سارے کے سارے گناہ بخش دے اور ہمیں تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ نہ کر اور اپنی مہربانی اور رحمت سے ہمیں دور نہ فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ اس وقت ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے تجھ سے مانگا تو تُو نے عطا کیا جنہوں نے شکر کیا تو تُو نے زیادہ دیا تیری طرف پلٹے تو تُو نے انہیں قبول کیا اپنے گناہوں کے ساتھ تیری طرف آئے تو ان کے سبھی گناہ معاف کر دیئے اے جلال و عزت کے مالک اے اللہ ہمیں پاک کر رہنمائی فرما اور ہماری زاری قبول کر اے بہترین سوال شدہ اور طلب رحمت پر زیادہ رحم کرنے والے اے وہ جس سے پوشیدہ نہیں ہے پلک کا جپکنا نہ آکھوں کا اشارہ نہ وہ چیز جو پردے کے نیچے ہو اور نہ وہ جو دیلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہو ہاں ان سب کو تیرے علم نے شمار کر رکھا ہے اور تیری نرمی ان پر چھائی ہوئی ہے تو پاک تر اور بلند تر ہے تیری پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جھوکو چھن میں ہے نہیں کوئی چیز مگر یہ کہ تیری تسبیح اور حمد کر رہی ہے پس حمد تیرے لئے ہے اور بزرگی بلند شان اے جلالت و عزت کے مالک فضل کرنے والے نعمت دینے والے بڑی بڑی عطائے کرنے والے اور بکشش کرنے والے کرم کرنے والا اور نرمی کرنے والا مہربان اے اللہ میرے لئے اپنا رزق حلال وسیع فرما دے میرے بدن اور میرے دین کی حفاظت فرما مجھے خوف سے بچا اور میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے اے اللہ مجھے غلط فہمی میں نہ ڈال دھوکھے میں نہ رکھ مجھے فریب نہ کھانے دے اور نہ بکار جنوں اور انسانوں کو مجھ سے دور کر دے پھر امام حسین علیہ السلام اپنا سر آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں جبکہ آپ کی آنکھیں اسے آسو روا تھے پس آپ یہ آواز بلند فرما رہے تھے اے سب سے زیادہ سننے والے اے سب سے زیادہ دیکھنے والے اے سب سے تیز تر حساب کرنے والے اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رحمت نازل فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ محمد علیہ السلام پر جو برکت والے سردار ہے اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ اپنی اس حاجات کے اگر تو وہ عطا کر دے تو جو کچھ تُو نے نہیں دیا اس سے مجھے نقصان نہیں اور اگر تُو وہ عطا نہ کرے تو جو تُو نے دیا اس سے مجھے کوئی نفع نہیں سوال کرتا ہوں کہ میری گردن جہنم سے آزاد کر دے نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تُو یقتہ ہے تیرا کوئی سازی نہیں تیرے لئے حکومت اور تیرے لئے ہے حمد اور تُو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے اے میرے رب اے میرے رب میرے اللہ میں اپنی تونگری میں بھی محتاج ہوں تو اپنے فقر کی حالت میں کیوں نہ محتاج ہوں گا میرے اللہ میں علم رکھتے ہوئے بھی جاہل ہوں تو اپنی جہالت میں کیوں نہ جاہل ہوں گا اے اللہ بے شک تیری تدبیر کے تغیر و طبتہ دل اور تیری وارد ہونے والی تقدیر نے تیری معرفت رکھنے والے بندوں کو روکا ہوا ہے تیری عطا کی امید نہ رکھنے اور مشکل کے وقت تجھ سے مایوس ہو جانے سے اے اللہ میں نے وہ کیا جو میری پستی کا تقاضہ ہے اور تُو وہ کریں گا جو تیری بڑائی کے لائک ہے میرے اللہ میرے کمزوری سے پہلے ہی تیری ذات لطف و کرم کے اوصاف رکھتی ہے تو کیا میری کمزوری کے بعد تُو مجھ سے یہ مہربانیاں روک دیں گا اے اللہ اگر مجھ سے نیکیا ظاہر ہوئی تو یہ تیرا فضل ہے اور مجھ پر یہ تیرا احسان ہے اور اگر مجھ سے برائیوں کا ظہور ہوا ہے تو یہ تیرا عدل ہے اور مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی ہے میرے اللہ کیسے تُو مجھ کو چھوڑ دیں گا جبکہ تُو میرا کفیل ہے کیوں کر میں روند ڈالا جاؤں گا جب تُو میرا مددگار ہے یا کیسے بے آس ہو جاؤں کہ تُو مجھ پر مہربان ہے اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں محتاج ہونے کے ذریعے اور کس طرح تجھے اپنا وسیلہ بناو کہ ناممکن ہے یہ کہ کوئی تجھ تک پہنچ پائے یا کیوں کر تجھ سے اپنے حالات کی شکایت کروں کہ وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے یا کس طرح اپنی زبان سے اس کی تشریح کروں کہ وہ تیری طرف سے اور تجھ پر آیا ہے یا کیوں کر میری آرزوے ناکام رہیں گی جبکہ یہ تیری جناب میں پیش کی جا چکی ہے یا کیوں کر میرے حالات بہتر نہ ہوں گے جب میں تیری وجہ سے قائم ہوں میرے اللہ تیرا کتنا لطف ہے مجھ پر جبکہ میں بڑا ہی نادان ہوں اور تُو کس قدر مہربان ہے مجھ پر جبکہ میں خطاکار ہوں میرے اللہ تُو کتنا نزدیک ہے مجھ سے جبکہ میں تجھ سے بہت دور ہوا ہوں اور کتنا مہربان ہے تُو مجھ پر پھر کس نے مجھے تُجھ سے ہٹا دیا ہے میرے اللہ دنیا کے حالات کی تبدیلیوں کے اور طور طریقوں کے تگیرات کے ذریعے میں جان گیا کہ تیری مراد یہ ہے کہ تُو ہر چیز سے مجھے اپنی شانہ سائی کرائے تاکہ میں کسی چیز کے زمد میں تیری قدرت سے ناواقف نہ رہو میرے اللہ جب میری پستی مجھے گنگ کر دیتی ہے تو تیرا کرم جب بھی میرے برے عصاف مجھے مایوس کرتے ہیں تیرا حسان مجھے حسنہ دیتے ہیں میرے اللہ جس شخص کی خوبیاں بھی برائیاں ہو تو اس کی برائیاں کیوں نہ برائیاں شمار کی جائیں گی اور جس شخص کی حقیقت ہی محض کھوکھلی باتوں ہو تو اس کی کھالی کھلی باتیں کیوں نہ محض باتیں تصور کی جائیں گی میرے اللہ تیرا حکم جاری ہے اور تیری مرضی کاہر و غالب ہے کہ ان کے مقابل بولنے والا بول نہیں سکتا اور نہ کوئی صاحب حال کچھ کر سکتا ہے میرے اللہ کتنی ہی بار میں نے اطاعت کرتے ہوئے عبادت کی شکل بنائی ہے مگر تیرے عدل کے خوف سے اس پر میرا بھروسہ نہ رہا بلکہ وہ تیرے فضل سے میری بخشش کا ذریعہ بنی میرے اللہ بے شک تو جانتا ہے اگرچہ میں عبادت میں مستقل مشغول نہیں ہوں تو بھی تجھ سے میری محبت ہمیشہ راسک ہے میرے اللہ کس طرح بندگی کا ارادہ کروں جب تُو غالب ہے اور کیوں کر ارادہ نہ کروں جب تُو حکم دیتا ہے میرے اللہ تیری قدرت کے آثار میں گور کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے پس مجھے اپنے حضور حاضر رکھ کہ تیری سرکار میں پہنچ جاؤں کیوں کر اور وہ چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو اپنے وجود ہی میں تیری محتاج ہے آیا تیرے گیر کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے تُو کب گائب تھا کہ کسی ایسے نشان کی حاجت ہو جو تیری دلیل ٹھہرے اور تُو کب دور تھا کہ آثار اور نشان تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے اندی ہے وہ آنکھ جو تجھے اپنی نگے بان نہیں پاتی اس بندے کا سودہ خسارے والا ہے جس کو تُو نے اپنی محبت کا حصہ نہیں دیا میرے اللہ تُو نے اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا حکم دیا پس مجھ کو اپنے نور کے پردوں اور بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل تاکہ اس کے ذریعے تیری درگاہ میں آؤں جس طرح انہی کے ذریعے تیری طرف را پائی انہیں دیکھ کر راز حقیقت کی خبر پاؤں اور ان کے سہارے اپنی حمد کو بلند کرو بے شک تُو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے میرے اللہ یہ میری پستی جو تیرے آگے آیا ہے اور یہ ہے میری بوری حالت جو تجھ سے پوشیدہ نہیں میں تیری بارگاہ پہنچنا چاہتا ہوں اور تجھ پر تجھ ہی کو دلیل ٹھہراتا ہوں پس اپنے نور سے میری اپنی طرف رہنم آئی کر اور اپنے حضور مجھے سچی بندگی پر برقرار کر دے میرے اللہ سکھا مجھے اپنی پوشیدہ علوم میں سے اور اپنے محکم پر دے کے ساتھ میری حفاظت کر میرے اللہ مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بہراور فرما اور ان کی راہ پر ڈال جو تیری طرف کھیجتے چلے جاتے ہیں میرے اللہ اپنی تدبیر اور پسند کے ذریعے مجھے میری تدبیر اور پسند سے بے نیاز کر دے اور پریشانی کے عالم میں مجھے ثابت قدم رکھ میرے معبود مجھے میرے نفس کی پستی سے نکال دے مجھے شک اور شرک سے پاک کر دے قبل اس کے کہ میں قبر میں جاؤ تجھ سے مدد چاہتا ہوں میری مدد فرما تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں پس مجھے چھوڑ نہ دے تجھ سے مانگتا ہوں بس نہ امید نہ فرما تیرے فضل کی آس لگائی ہے پس مجھے محروم نہ کر تیری بارگاہ سے تعلق جوڑا ہے پس مجھ کو دور نہ فرما اور تیرا دروزہ کھٹ کٹاتا ہوں مجھے بھگا نہ دے میرے اللہ تیری رضا پاک ہے ممکن نہیں اس میں تیری طرف سے نقص آئے پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اسے نقصدار کہوں میرے اللہ تو اپنی ذات میں بے نیاز ہے اس سے کہ تجھے اپنی ذات سے نفع پہنچے کیوں نہ تو مجھ سے بے نیاز ہوں گا میرے اللہ نزا و قدر مجھے عرض مند بناتی ہے اور خواہش نفس مجھے عرض ہو کا قیدی بنا لیتی ہے پس تو میرا مددگار بن جا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں بینا ہو جاؤں اور اپنے فضل انہوں نے تجھے پہچانا اور تجھے ایک مانا اور تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے گئروں کو دور کیا تو وہ سوائے تیرے کسی سے محبت نہیں رکھتے اور تیرے گئر کی پناہ نہیں لیتے جب زمانہ ان کا حراسہ کرے اس وقت تو ہی ان کا حمد دم جس نے تجھے کھویا اور اس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھ کو پا لیا وہ یقیناً ناکام ہوا جو تیرے بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا اور وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا کیوں کر تیرے گیر سے امید رکھتے ہے کی علفت کی مٹھاس چکھاتا ہے پس وہ اس کے حضور تعریف کرتے کھڑے ہو جاتے ہے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی حیبت کا لباس پہناتا ہے تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بکشش مانگتے ہوئے تو یاد کرنے والوں سے پہلے ان کو یاد رکھنے والا ہے تو احسان میں ابتدا کرنے والا ہے عبادت گزاروں کے توجہ کرنے سے پہلے تو عطا میں اضافہ کرنے والا ہے مانگنے والوں کے مانگنے سے پہلے تو بہت دینے والا ہے پھر اس میں سے بطور کرز مانگتا ہے جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے میرے اللہ اپنی رحمت پس تس نہیں ٹوٹیں گی اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں جیسا کہ میرا خوف دور نہ ہو گا اگرچہ میں تیری اتاعت بھی کروں پس زمانے کی سکتیوں نے مجھ کو تیری طریف دھکیل دیا ہے اور تیری نوازش کے علم نے تیری بارگاہ میں پہنچا دیا ہے میرے عزت کا دعویٰ کروں کہ اس خواری میں تُو نے یاد کیا ہے اور کیسے میرے اللہ کیسے عزت کا دعویٰ نہ کروں کہ میری نسبت تیری طرف ہے میرے اللہ کیوں کر فقیر نہ بنو جب کہ تُو نے مجھے فقیروں کی صف میں رکھا ہے یا کیسے میں فقیر بنو کہ تُو نے مجھ کو اپنی عطا سے گنی کیا ہوا ہے اور تُو وہ ہے کہ تیرے سیوا کوئی معبود نہیں تُو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی پس کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچان تی نہ ہو اور تُو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے مجھے اپنی معرفت کرائی پس میں نے تجھے ہر چیز میں آیا و نمائی دیکھا اور تُو ہر چیز پر ظاہر و عشقار ہے اے وہ جو اپنی رحمت عام کے ساتھ قائم ہے کہ ارش اس کی ذات میں نہا ہو گیا ہے تُو نے اپنی نشانیوں سے دیگر نشانیوں کو مٹا دیا دیکھنے نہ پائے اے وہ جس نے اپنے نور کامل کا جلوہ دکھایا تو اس کی عظمت قائم و برقرار ہو گئی کیوں کر پوشیدہ ہے تُو جب کیا عشقارہ ہے یا کیسے آپ انہا ہے جب کہ تُو نگے بانو حاضر ہے بے شک تُو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور حمد ہے اللہ کے لئے اس کی اقتعی پر اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج ہم